سر جی یہ سیٹ اپ میں نے کوئی ڈیٹ سال پہلے شروع کیا تھا منافع اتنا دے رہی ہے کیونکہ آج کا لگا دور ہوا ہے کہ لوگ اپنا منافع نہیں بتاتے اس مشین کا جو خرچہ ہے نا آپ کے دو پنکھوں جتنا ہیں ٹریننگ دی میرے اپنے پاس بھولا کے سارا سکھایا بھی کام مجھے گھر آکے مشین لگا کے دیکھے گئے پروپر طریقے سے اور ایک اچھی خاصی جو ہے اسے انکم میں لے رہا ہوں جتنی بھی گاڑی ہیں نا کیری ڈبا آپ کی جتنی بھی لوڈر گاڑی ہیں جتنی بھی ہیں آپ کی بائک تک ہر گاڑی کا فیلٹر اس میں تیار ہو سمجھ لیں یہ ہے خزانے کی چابی جسے کہتے ہیں نا ایک راز آئی ہے یہ فیلٹر ہمیں پڑتا ہے ایک سو بیس ارپائے میں پر پیس آپ کو اسی سے سو روپے کے راؤنڈ باٹ آپ کو یہ منافع دے جاتا ہے ہزارہ ڈوئین چلے جائیں آپ جسے کہتے ہیں کپک چلے جائیں آپ مانسیرا سیٹی takes الگ جہاں پر گاری یہی جہ سے کہتے ہیں آپ کے مغلپورے میں آپ کے بلال گنج میں بن رہی ہیں وہاں بن رہی ہے اہم'RE جگزیں کی رائے میں اس کو جائیں گےж کے ب tyckerہ رہی ہیں اسلام علیکم، 井برائم، کیسے ہیںوں آپ کی سٹارڈ پر کیسے کا ہے کہ کوئ Russا اسٹرپ اوربارے میں اس proحی رسول کر سے whenست کہبراہ بیما ماشاللہ ماشاءاللہ آپ کو مصومی اٹھی کسے پر آپ سٹارڈ quitting ٹھیک ہے تو یہ اس کے بارے بتائیں کہ یہ فیلٹر کون سا ہے اور کس طرح یہ تیار آپ سمجھ لیں یہ ہے ایک خزانے کی چابی جسے کہتے ہیں نا ایک راز ہے یہ ٹھیک ہے جو کہ بڑے عرصے بعد کھلا ہے اچھا یہ راز آپ لوگوں کو بتائیں نا تاکہ لوگ بھی اس سے فائد آٹ ہیں یہ راز یہ ہے کہ اب یہ فیلٹر جو ہے آپ مارکٹ میں چلے جائیں کسی بھی سرلسٹیشن والے پر فارسیہ ورکس شاپ کے پاس آپ چلے جائیں بلکل وہ آپ کو یہ ایک کیری ڈبے کا اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو گاری چلتی آپ کی سوالی کے لیے نارمل پکنڈ ڈروک کے لیے ہو گئی یا لوکل انر سیٹی آپ کا سمان جو ہے وہ آنا جانا ہے وہ پیک اپ میں آتا ہے یا بلکل ٹھیک ہے آپ کی ون آف دا موسٹ چلنے والی گاری میں سے یہ ایک گاری ہے جس کا یہ فیلٹر ہے تو ابراہیم بھائی یہ بتایا کہ یہ کتنے کی تیارت ہے یہ فیلٹر یہ فیلٹر جو ہے نا یہ فیلٹر ہمیں پڑتا ہے ایک سو بیس روپے میں ٹوٹل اس کی کوس ایک سو بیس روپے ایک سو بیس روپے تو ابراہیم بھائی ہے تو جب میں اکثر گاری میں چینج کرو جاتا ہوں وہ تو پندہ پندہ سو روپے لیتے ہیں اس کو چینج کرنے گا اور اس کا ریٹ جا وہ چھے سات سو روپے لیتے ہیں سر جی یہی تو جسے کہتنے راز ہے اچھا یہ راز ہے چلنے بتائیں یہ راز کیسے ہے سر جی اب یہ دیکھیں نا یہ ایک فیلٹر ہے جس کو ہم عام زبان میں اس کو مارکٹ میں جائیں گے آپ کو چیمبر کے نام سے اکثر یہ فیلٹر مل جائے گا یہ ایک پیپر جو لگاوا ہے اس کے اندر یہ چالیس روپے کا کسٹ کرتا ہے زبا برست تو یہ چالیس کا ہی پیپر ہو گیا چالیس روپے کا یہ پیپر کسٹ کرتا ہے یہ آپ کا جو اوپر رنگ لگاو ہے اندر اس کے جالی لگی ہوئی ہے یہ جالی آپ کی جو کسٹ کرتی ہے تقریباً آپ کو اس میں کسٹ کرتی ہے ارتالیس روپے ہے 38 ڈوا میں noticeable یہ جو ٹوٹل ہے اس کا ٹوٹل ter کے ایک سو بی سو روی اگرہ Weivals ڈوا 164 ڈواپئی ایک ٹوٹل کی جن پر یہ لگتا ہے یہاں پہ فوم میں لگتا ہے اس میں کام آتا ہے یہ فوم جو حمد ہے چار 의� bounty is خس اگر stock takich fare Same How toーム Coесть غمکے ساتھ لے جاتا ہے وہ غم بڑتے ہیں یہ تین اور پائی نہیں یہ ٹوٹل اس کا آپ نے بتایا کہ ایک سو بی سوب ہیں ان ایک سو بی سو روپے کے راؤنڈ باٹ آپ کو یہ منافعہ دے جاتا ہے یہ ٹھیک ہے زبردست تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے ایک سو بیس میں تیار تو کر لیا آپ اس کو سیل کیسے کرتے ہیں جی اس کو سیل کرنے کے لیے آپ کی مارکٹ بھڑی بھڑی لوگوں کے پاس جسے کہتے ہیں مغباریں اتنے مہنگے اچھا آپ چلے جائیں آپ ہزارہ ڈوئین چلے جائیں آپ جسے کہنا کیے پی کے چلے جائیں آپ جہاں پہ گاڑی یہی ہے ٹھیک ہے آپ کا جسے کہتے ہیں آپ کی پک اپ ہے اور کوئی گاڑی آپ کو نہیں ملتی وہاں پہ مطلب یہ کہ اس کا اتنا گیک ہے اور وہ لوگ جسے کہتے ہیں پنجاب سے لے کے آکے لکھنے جاتے ہیں کرتے ہیں یہ ان کو جہاں سے وہ لوگ دیتے آپ کو اتنا مہنگا دیتے ہیں اور آپ کو مزید ہی بات ایک بتاؤں آج تک آپ بھی یہی سمجھتے ہوں گے یا جتنے بھارے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو چیز آ رہی ہے یہاں پہ یہ چیز یہاں تو جسے کہتے ہیں چائنا سے امپورٹ ہو رہی ہے یا جپان سے آ رہی ہے یا سزوکی جسے کہتے ہیں آپ کے مغلپورے میں آپ کے بلال گنج میں بن رہی ہے عورتیں جسے کہتے ہیں اس کو جنگ روموں میں بیٹھ کے بنا رہی ہیں مطلب یہ ایسا کاروبار ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ یہ منافع اتنا دیری ہے کیونکہ آج کا دور بور کے لوگ اپنا منافع نہیں بتاتے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ بندہ اپنے ڈرائنگ روم میں جیسے آپ نے یہ سیٹر بنایا گا گھر کے اندر ہی کہیں بھی بندہ یہ مشین رکھ کے اس کو تیار کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے سر اس مشین کا جو خرچہ ہے نا آپ خرچہ آپ کے دو پنکوں جتنا ہیں چلیں اس کی منفیکٹرنگ بھی دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے اچھا ابراہم بھری یہ بتائیں کہ آپ نے یہ مشین جو لی تھی تو آپ نے کیسے اس طرف آیا آپ کو یہ ملی اور آپ نے کیسے اس کونٹیکٹ کیا کہاں سے آپ نے اس کی کوئی ویڈیو دیکھی آپ نے کس طرح یہاں تک صحیح حفظ کیا مجھے ایک بندہ مل گیا تھا اللہ کا ٹھیک ہے باقی جو ہے اس نے مجھے اس پارے میں گایڈ کیا کیونکہ میں پہلے گاڑیوں کا کام کرتا تھا میں نے آپ کو بتایا بھی کہ میں گاڑیوں کی سیل ان پر شیز کرتا تھا پہلے ٹھیک ہے اب دو سالوں میں گاڑیوں کی قیمت ہی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ پرانی گاڑی بیچتے ہو تو نئی گاڑی خریدنے کے پیسے نہیں ملتے اور جس قیمت میں خریدی ہوتی ہے بیچی ہوتی ہے اس قیمت میں اگلی گاڑی نہیں ملتی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں جب میں یہ چھلا چاہیے تو جسے کہ گھڑ کر سرکل چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا پھر دو سالوں سے پھر میں اس سائٹ پہ آیا تو جسے کہتے ہیں مجھے پتہ لگا کہ یہ بھی کام ہو رہا ہے پاکستان میں یا ہم لوگ یہ سمجھتے تھے یہ باہر سے آتے ہیں یہ کام ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے جو ہے گائیڈ کیا پروپرلی مجھے مشین بھی دی ساتھ مجھے سمان بھی دیا کہ آپ یار یہ جا کے بناو مجھے ٹریننگ دی میرے اپنے پاس بھولا کے سارا سکھایا بھی کام مجھے گھڑا کے مشین لگا کے دیکھے گئے پروپر طریقے سے مجھے کام کرنے کا طریقہ بتایا اور مجھے ایون کے رام ٹیل اتنا دیا کہ میں اس کو سیل آٹ کر کے ایک دوبارہ ایک پروپر قسم کا رام ٹیل خرید کے جو اپنے کام کو سٹارٹ کر سکوں اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جن سے آپ نے یہ مشین لے گیا انہوں نے آپ کو اس کا پورا رام ٹیل بھی ساتھ دیا گھر میں آکے سیٹے بھی لگے دیا بلکل بلکل اور اس کی جو بیک اینڈ پر جتنی بھی کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ آتا تھا اس کو بھی یہ دیکھتا ہے سر جی وہ ون کال پر جسے کہتے ہیں آپ سنگل کال آپ کے رہے ہیں اگر آپ کوئی ایشو آرہے ہیں کچھ پروپلم آرہے ہیں اول تو آپ کو آن ڈا کال آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اگر نہیں سمجھ آئی تو وہ اپنا بندہ بھائی جاتے ہیں اس کے وقت سے وہ ہمیں پروپر طریقے سے اسسسٹ کر رہے ہیں وہ اگر یہ بتاIA ہے کہ اس مشین کے درے کون کون سے فیلٹر تیار ہوتا ہے سب جی اس مشین میں آپ کوئی فیلٹر اس مینے لے یا ایک ہے سبر جادو وہp یہ ہے کہoxی سے نیچے جتنی بھی گاڑی ہیں جیتنی بھی لوассی جتنین بھی گاڑی ہیں جتنین بھی ہے آپ کی بائک there ہر گاری کا فلٹر اس میں تیار ہوتا ہے ہر گاری کا فیلٹر اس میں تیار ہوتا ہے ہے اس کا وطلب ہے کہ بس یہ مشینل لے لیں اور یہ سب فلٹر تیار کرسکتے ہیں بلکل اچھے بروین بھئی کون کون سے فیلٹر اب کو بتا رہے ہیں اس کے اندر arkadaş جی اس کے اندر یہ جو فیلٹر لگے میں 1 2 3 4 5 یہ فیلٹر اس کے اندر خلول ہے اس کے علاوہ منزید آپ کی جتنی بھی گاری ہے جو آپ ہزار سسسسے نیچے گاری اس کے فلٹر ہوگیا ہے آپ کی ہائی روف کا فلٹر ہوگیا آپ کی بریگنوں کا فلٹر ہوگیا ہے آپ کے مزدو کی فلٹر ہوگیا ہے üzerلوبہ سب فلٹر اس کے اوپر بنتے ہیں sir》 اگر کسی نے یہ میرے بہنپان اپنے ویڈیو پر چلا دی جائے گا ان سے رابطہ کریں اور بڑی آسانی سے ان سے ملے سکتے ہیں اور وہ ایون کہ آپ کو ایسا کریں گے آپ کو مشین کے ساتھ آپ کو راو میٹیریل بھی دیں گے اور راو میٹیریل اس کانٹریٹی میں وہ دیتے ہیں اٹلیس کہ آپ کو جو ہے دوبارہ مارکٹ سے اس کی لیے ایک ایکسٹر اماؤنٹ فکس نہیں کرنی بڑک کہ میں مارکٹ راو میٹیریل پر چیز کروں آپ اس کو سیل آؤٹ کر کے دوبارہ نیا جو میٹیریل لے کر رہیں گے وہ بھی آپ کے لئے ایک ہنسا اماؤنٹ کا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ پھر ان کا جو ہے کونٹیکٹ نمبر شیئر کر رہے ہیں میں آپ سے کونٹیکٹ نمبر کوش شیئر کر رہے ہیں وہ جو ہے ویڈیو پر آجے گا اور اگر کسی بھی بھائی نے یا بہین نے اگر گھر میں سیٹ اپ بنانا ہے تو اس کے لئے بھی بہترین کاروبار ہے جو کہ خود اس کو رن اپ کرتا ہے بلکل سر جی بلکل یہ مشین آپ کے ایک دن میں جو ہے وہ آپ کے لئے انف ہے ٹھیک ہے ابراہ بھائی مختصر یہ بتائیے گا کہ اگر اس فیلٹر میں آپ کو بچت ہو رہی ہے بنانے کے بعد سیل کرنے کے بعد تو آپ کو کتنے بیسے بجاتے ہیں سر جی بچت کرتی ہے آپ کے مارکٹ کے اوپر آپ کس مارکٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لاہور کو ٹارگٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو منافعہ کام ہو گوا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں آپ ہزارے ڈوی این چلے جائیں آپ کے پیکی میں چلے جائیں آپ مانسیرہ سائٹ پر چلے جائیں وہاں پہ گاڑی ہی یہ یہی ہے آپ اسی طرح ہی آپ ساؤتھ پنجاب آ جائیں وہاں پہ محران ہوگی آپ کی وہاں پہ آپ کی کیری جبے ہو گئے وہاں پہ آپ کی مزدے ہو گئے آپ لوچستان والی سائٹ ہو چلے جائیں ٹھیک ہے سر یہ فیلٹر وہاں پہ اس کا ان کا کوئی مینیفیکچر ہو جائے یہ میں ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہوں تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا دیں آپ کے مطلب یہ ہے کہ ان علاقوں میں ان کا کوئی مینیفیکچر ہی نہیں ہے نہیں ہے لے جی بہت گیپ ہے اور یہ ساری چیزیں جسے کہتے ہیں یہاں پہ آپ کو بلال گنج میں آپ کو مغلپورے میں بند رہی ہیں زبورت ٹھیک ہے پر اس چیز کے پارے میں آپ کو کوئی بتایا گا نہیں بہترین لے جی یہ بھائی بھائی نے بتا لیا کہ اس کا کاروبار کا جو ہے وہ کافی زیادہ گیپ ہے پاکستان کے وہ دو علاقے جہاں آپ شاید سوڑ بھی نہیں سکتے وہاں پہ اس کی مینیفیکچنگ کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ مشین لے کے کاروبار کر سکتے ہیں اور اپنا سیٹ اپ تلا سکتے ہیں بہت شکریہ رہی آپ سے ابراہین بھائی اپنے شیری کی اور کریم کے جو نمبر ہے وہ اس مشین کا ڈسپلی ہو جائے گا